اب مجھے یقین ہے کہ جس پارٹی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے وہ اپنے امتحان میں بورا اترے گی سنو ہے ایک اور آرڈیننس پہ آ رہا ہے جس کے تحت اسمیلیاں بحال ہوں گی بہت سارے لوگ اپنا ہومبک پورا کر رہی ہیں کلسم کرٹیسائز ڈی آمی آف جنرل پرویس مشرر فرس کشمیٹ پالیسی کلسم آفا کرٹیسائز ڈی ملٹری ریجیم فر ویشیٹنگی ایٹموسفیر اندر کانٹری اہم خبر سے آپ کو آدھا کریں سابق غاتونی اول کلسم نواز کے خلاف حیدر آباد میں دہشت گردی اور مغاوت کے مقدمے کا انکشاف ہوا ہے حیدر آباد کے کنٹ تھانے میں ہی ایف آئی آر دو ہزار میں درج ہوئی تھی جس میں صدر مملکت ممنون حسین اور تہمینہ دولتانہ کا نام بھی ملزمان میں شامل ہے اس حوالے سے مزید بات کریں گے بیورت چیف حیدر آباد ناصر شیخ سے ناصر شیخ بتائے گا دہشت گردی اور مغاوت کے مقدمے کا انکشاف ہوا ہے تفصیلات کیا ہیں؟ جی حیدر آباد کے کنٹ تھانے میں جو ہے وہ سترہ سال قبل اس وقت کے ایسے چو حامد حیم کی مدیت میں بیگم کلسم نواز موجودہ صدر ممنون حسین اسماعیل لاو شاہ محمد شاہ تہمینہ دولتانہ سمیس سترہ افراد کے خلاف پوچ کے خلاف بات کرنے اور ملک کے خلاف بات کرنے کے تحت مقدمات درج کیا گیا تھا اور اس وقت وہ ایف آئی آر فیل کر دی گئی تھی اب اس ایف آئی آر کے بارے میں انکشاف ہوا ہے یہ مقدمہ جو ہے وہ اس وقت درج کیا گیا تھا جب نواز شریف جو ہے وہ گرفتار تھے اور بیگم کلسم نواز ان کی ریایت کے لئے تحریک چلا رہی تھی تو یہاں رہی صلی اللہ بخش مقصی کی ریایشگاہ پر ایک زلسہ منعکت کیا گیا تھا جس میں خطاب کرتے ہوئے ان پر الزام تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ پوج اور ملک کے خلاف بات کیے اور اسی دفعات کے تحت مقدمات درج کیا گیا تھا جی بہت شکریہ ناصر شیخ آفا میں تفصیلات سے آگاہ کرے تھے